اسلام یاد السلام علیکم بچو بچو آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقی اکتاب خانی کریں گے ہا یہ شروع کرتے ہیں آپ پرنگ بوکس اوپن کر لیں معلومات عامہ معلومات عامہ میں بچو پڑھتے ہیں ہجرہ اسود ایک پتھر کا نام ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے حج اور عمرہ کے موقع پر مسلمان اس پتھر کا بوسا لیتے ہیں بوسا لینا یعنی کہ چومنا چومتے ہیں سے ہجرہ اسود ایک پتھر کا نام ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے حج اور عمرہ کے موقع پر مسلمان اس کا بوسا لیتے ہیں آپس میں جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا سخت خون خرابہ ہونے کا خطرہ تھا آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے ایک مجلس منقید کی گئی اس میں ابو مئیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو فیصلہ کرنے پر مقرر کیا جائے دوسرے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے ان کو معاملے کی تفصیل بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی درمیان میں ہجر اسود رکھا ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر ہجر اسود کے مقام پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اس پر سارے قبیلے راضی ہو گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے قبائل آپس کی خون خرابے سے بچ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی بچوں یہ ہے وہ مقام جہاں پہ ہجر اسود کو نصب کیا گیا تھا خانہ کعبہ خانہ کعبہ کے یہاں پہ کورنر میں ایک گول دائرے میں جو پتھر نظر آتا ہے آپ دیکھتی ہوں گے اکثر کہ وہاں یہ ہجر اسود ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ ہجر اسود ہے اس کو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہوکے بچوں سکرین پر آپ نے دیکھ لیا ایسے بیسے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں اب کس جگہ پہ موجود ہے نبوت کے اعلان سے چند برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ستو اور پانی لے کر مکہ سے دو میل دور غارہ ہرہ میں جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں رمضان کا سارا مہینہ اس غار میں قیام کرتے ہیں آنے جانے والوں آنے جانے والے مسکینوں اور آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور باقی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں کائنات کی تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں بچوں آپ یہاں تک ڈیٹ ما کر لیں آئیے اب ہم اس ٹوپک کے اپجیکٹی ورڈز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہے خون خرابہ ورڈز آپ کو ہائیلائٹ ہوئے نظر آرہے ہیں خون خرابہ اس کو ہائیلائٹ کریں بچوں نیکس ورڈ ہے تجویز تجویز سردار سردار مقام مقام پہنٹیس پہنٹیس دو میل دو میل بچوں آپ یہاں تک ڈیٹ ما کریں گے آپ یہاں تک ڈیٹ ما کرنے کے بعد یہاں تک اپجیکٹی ورڈز کو یاد کریں گے اس کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں گے اور اپنی امیر باجی کو سنائیں گے اوکے بچو اللہ حافظ